بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گولدل پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک ایک کر کے تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں لیکن رکاوٹیں دور ہونے کے بعد اب حکومت کیا کہہ رہی ہے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جناب یہ ہو نہیں سکتا چار تین کا فیصلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ ہمیں آپ کا فیصلہ قبول ہے ظاہر ہے وہ تین دو کا فیصلہ ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے اس کا بھی حل لکھا لیا ان کو مو بھی نہیں لگایا اور یہ دیکھتے رہ گئے انہیں بلایا سیکٹری خزانہ کو اور ان کو ان کا جی پیسے ان کا جی حاضر ہیں ان کا سمار ان کا جی سمار تک آ جائیں گے اور سارا پروسس انہوں نے رکھ کے بتا دیا اور اساتھ الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ تیاری رکھیں چودہ مئی کو آپ نے الیکشن کروانا ہے لیکن اب وہی حکومت رات کو رانہ سناولہ ٹی وی کو پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیسے الیکشن کمیشن کے پاس ہو یا وزارت خزانہ کیا ایسے ہی پڑے رہیں گے جس طرح آپ پہلی ساری باتیں کرتے تھے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی الیکشن نہیں ہوگا سب کچھ وہ ہوتا بہ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی آپ کو دکھائی دے گا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھئے کہ جنہوں نے اس حد تک الیکشن کو روکنے کی کوسش کیا تو وہ اتنی آسانی سے چیزیں ہونے دیں گے بالکل بھی نہیں ہے ظاہر ہے ان کا بہت کچھ سٹیک کے اوپر لگا ہوا ہے اگر ان کو ایک پرسنٹ بھی یقین ہو کہ الیکشن ہو سکتا ہے تو وہ الیکشن کروا ہے مثال کے طور کے اوپر آصف زرداری کہہ رہے تھے کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے انہوں نے بچے رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ الاؤنس دیتے ہیں مہانہ تنخواہ دیتے ہیں اچھا میں تحریک انصاف کے ڈیجٹل میڈیا کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ان سے ملتے بھی ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو الاؤنس ملتا ہے جہاں تک مجھے علم ہے یا میں لوگوں کو جانتا ہوں ان کے تو والنٹیرلی کام کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں دوسرے نمبر کے اوپر چل کے عاصف زرداری نے بڑا خوبصورت جملہ کا ہے جس کے پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں الیکشن پر اتراز نہیں ہے ہمیں الیکشن کی ٹائمنگ کے اوپر اتراز ہے تو میں نے یہ کہا کہ جنرل زیاؤلحق کے مارشل لا اور موجودہ حکومت میں کیا فرق ہے جنرل زیاؤلحق نے بھی کبھی نہیں کہا مجھے الیکشن پر اتراز ہے جنرل زیاؤلحق نے بھی یہی کہا کہ مجھے الیکشن کی ٹائمنگ کے اوپر اتراز ہے اور جنرل زیاؤلحق کے الیکشن کی ٹائمنگ ٹھیک ہوتے ہوتے پاکستان کی قوم کے گیارہ سال کھا گئے اور رات کو شازیب خان زادہ نے ایک بڑی اچھی بات کی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے رانہ سناولہ کو کہا کہ آپ بہانے بنا رہے ہیں اور آپ الیکشن کو آگے کھینچتے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اکتوبر سے آگے جاتے الیکشن اتنا دور چلا جائے کہ آپ خود عمران خان کے ساتھ کنٹینر پر چڑھیں اور آپ اس الیکشن کو مانگیں اور پھر آپ کے بنائے ہوئے بہانے جو آپ یہ ڈرامے کر رہے ہیں سارے یہ گلے پڑ جائیں لیکن اس وقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کسی بھی حد تک جائیں گے اور الیکشن جو ہے وہ نہیں کروایا جائے گا اب یہ کیا خبر ہے رات کو اسلام آباد سے جو خبریں آئی ہیں ان خبروں کے مطابق ایک استیفے کے اوپر گوھر کیا جا رہا ہے اور وہ استیفہ کونس ہے وہ استیفہ جو نون لیگ کی یا نواز شریف کا ایک خاص کردار یا کھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی قیمتیں لگائی جائیں ان کو خریدا جائے ان کی کمزوریت کو پر کھیلا جائے ظاہر ہے انسان ہے ہم سب بھٹک جاتے ہیں کسی منصب کے لیے کسی بھی چیز کے لیے اب ذرا میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں پھر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا راجہ محسن عجاسب سپیشل کورسپونڈنٹ اے آر وی نیوز کے سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی کور کرتے ہیں بڑے ویل انفارمڈ ریپورٹر ہیں بڑے اچھے ینگ انرجیٹک ہیں ذرا ان کی خبر سنیئے کہتے ہیں جی استیفے پر غور شروع استیفے سے کیا الیکشن کا عمل رک جائے گا کیا آنے والا قائم مقام انتخابات کروا سکے گا قائم مقام ہوگا کون کیا صرف ایک استیفے سے کام بنے گا یا ایک سے زیادہ استیفے لینے پڑیں گے مختلف سوالات کا جوابات کی تلاش جاری فلم الیکشن روکنے کے 101 حربے کا اگلا سین اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کے اندر سے استیفوں کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جس طرح بندیال سا بڑے اچھے طریقے سے تحمل کے ساتھ ایک ایک چیز نظر کرتے آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہونا کچھ بھی نہیں ہونا الیکشن کمیشن کے اندر اور الیکشن کے اندر رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے آئین کے اندر رہتے ہوئے حل ہے اب اگر تو یہ صاحب استیفہ دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس استیفے کا حل کیا ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا اس کے لیے آئین کا آرٹیکل دو سو سترہ وہ سپورٹ کرتا ہے جو ایکٹنگ کمیشنر کے حوالے سے ہے لکھتا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ کمیشنر وہ کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر کی یہاں پر دیفینیشن ہے کہ اگر اس کی سیٹ خالی ہو جائے یا وہ ایپسنٹ ہو یا پھر وہ اس حالت میں نہ ہو کہ اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کر سکے یا کوئی اور وجہ مثال کے طور کے اوپر وہ ریزائن کر دیتا ہے تو اس کے آگے حل بتایا گیا ہے آرٹیکل دو سترہ آگے لکھتا ہے اجج اف دی سپریم کورٹ نومینیٹڈ بیرہ چیف جسٹس پاکستان شیل ایکٹ ایز اک کمیشنر تو پھر چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر نومینیٹ کریں وہ یہ نہیں لکھا گیا کہ سینئر موسک کو کرے گا وہ اٹھے تو سب سے نیچے والے کو کہے جی آپ کچھ نہیں ہے ذمہ داری سبھالیں اور وہ ایکٹنگ کمیشنر کے طور کے اوپر کام کرے گا جب تک فول ٹائم کمیشنر اپوائنٹ نہیں ہو جاتا اور اسلامباد کے اندر صورتحال کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آج وفاقی کابینہ کا ایک بار پھر اجلاس بلا لیا گیا ہے ہمیں وفاقی کابینہ کے ایک اور اجلاس بلایا گیا تھا پھر اس کو ملتوی کیا گیا اس کے بعد سارا کچھ اور ہے لیکن اب ایک بار پھر اس کو کیا گیا ہے اور اجلاس بلا کہ آپ کیا کریں گے قراردادیں منظور کریں گے ایک نئے سنے بل کریں گے اب رات کنہوں نے کیا کیا کل رات کو قومی اسمبلی کے اندر جہاں پہ سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ کے خلاف انہوں نے ایک وہ قرارداد منظور کی اس کے ساتھ ڈیم فنڈ کی رکم قومی خزانے میں جمع کرانے کی قرارداد بھی منظور کی بلکل ٹھیک ہے آپ کے حوالے ہونا چاہیے اگر آپ کو وہ مل جائے تو کم از کم آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسے بھی آپ کو ہو جانا چاہیے وہ نور دس سرٹڈ ڈالر کی ایک ایڈ آئی تھی وہ کیسی ایڈ آئی تھی جو ملک کو بھی پتا نہیں ہے ملک کے غریبوں کو پتا نہیں ہے وہ کہاں چلی گئی ہمیں کسی اس بات کا علم نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب ان کی پریشانی ہے کیا چکے یہ چاہتے کیا ہیں یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم بنیادی طور پر نہ ان کو بینچ چاہیے نہ ان کو آئین چاہیے یہ اپنی خواہشات حبیب کرم صاحب کے بقول خواہشات چاہتے ہیں جو پوری کریں اب ذرا رانہ سناڑا کیا گئے کہ جی پارلیمنٹ کو ایک سائٹ پر رکھ دیا کل کو بجٹ بھی سپریم کورٹ پاس کر لے بلکل بھی نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے غلط افسر لگایا جائے تو عدالت اس کو ہٹا دے یا عدالت جس کا حق بنت ہے اس کو پوائنٹ کر دے تو آپ کہیں جی آئندہ تو پھر وزیراعظم کا منصبی چیف جست سنبھالے غلط کو غلط کہنا ہی سپریم کورٹ کا کام ہے غلط کو صحیح کرنا ہی عدالت کا کام ہے آگے چلتے ہیں اب ذرا عمران خان کے بلاوے کی بات کر لیتے ہیں چونکہ اس وقت مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے عمران خان کو رکنا اور یہاں پہ توہین ہو جاتی ہے توہین جمہور کی نہیں پاکستان میں ہوتی توہین دستور کی نہیں ہوتی یہاں پہ توہین شخصیات کی ہوتی ہیں اور اداروں کی ہوتی ہیں اب ایک اور ادارے کی توہین ہو گئی ہے وہ کونس ہے وہ جی الیکشن کمیشن ہے عمران خان فواد چودی اور اسد عمر کے خلاف توہین نے الیکشن کمیشن جو کیس ہے اس کو سماد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن اس کی کاؤس ڈسٹ جاری کی ہے اور اٹھارہ اپریل کو سماعت کے لیے مقرد کر دیا ہے کہ اس کی سماعت جو ہے وہ چار رکنی بینچ کرے گا بلکل ٹھیک ہے آپ یہ کریں اور وہ کرنے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ عمران خان کو قابو کرنا ہے اور عمران خان کو قابو کر کے شاید آپ کا مسئلہ حلو تک کر لیجئے لیکن صورتحال نظر نہیں آرہا عمران خان نے آج بات کی اور عمران خان نے یہ کہا کہ اب ان کا ایک اور پلان بن رہا ہے کہ ستائیس رمضان کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر زمان پاک کے اوپر اٹیک کرنا ہے اور پکڑ دھکڑ کرنے کی ان کی کوشش ہے تاکہ اتنا ڈرائے جائے لوگوں کو کہ لوگ الیکشن نان لڑ سکے اور عمران خان میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ان کا پلان یہی ہے چونکہ وہ جو لیول پلینگ فیڈ ہم سنتے ہیں کہ جی عمران خان کو سسٹم میں سے نکالیں اگر آپ عمران خان کو سسٹم میں سے نہیں نکالیں گے تو ہم اس سسٹم کو نہیں چلنے دے گا اور ذرا اندازہ لگا یہ تھنڈی ہواوں کا چونکہ آرمی چیف آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جو بھی گفتگو کی ایک تو پہلی بات ہے ان کیمرہ سیشن تک گفتگو باہر کیسے آئی چونکہ عام طور پہ جب ایسی سیشن ہوتا ہے یہ اتنے رسپانسپل لوگ ہیں جو مرضی کی چیزیں ہیں آپ نے وہ باہر نکالیں یا پھر اگر ایسے ہی کرنا ہے سناتے ہیں تقریریں سب کی تاکہ قوم کو بھی آئیڈیا ہو تو رات کو پاکستان کا ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا تھا پاکستان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا تھا جی پنڈی سے تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں پارلیمنٹ کے لیے مذاکرات کے حق میں ہیں پک اینڈ چوٹس نہیں کریں گے نہیں ہوں گے انہوں نے کہا جی پنڈی سے جو تھنڈی ہوایں آ رہی ہیں قوم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ کے کس کس بات کو سیلیبریٹ کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قوم کو بتاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو کی مہم چلانی ہے قوم نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے جب قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تو آپ نے وہ جنرل باجوا کے ساتھ ملے اور آپ نے ایک حکومت جو ہے جو الزام عمران خان لگاتے ہیں جنرل باجوا کے ساتھ مل کے تو آپ نے اس حکومت کو گھر بھیج دیا تو اب آپ کے پھر پھر ٹھنڈی ہوای آ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے پھر چکھیں مارنی ہے پھر آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کہیں گے وہ جی مسٹ کلکولیشن ہوگی وہ ہم سے غلطی ہوگی اپنا بہت شاہر خیال لکھئے گا خدا حافظ